یہ جن لڑکیوں نے لڑکے دوست بنائی ہوئے آپ نے آج ایک کام کرنے آج آپ نے جا کر اپنی ابو کو امی کو اور اپنے حسنبن کو بتا دینا ہے کہ آپ کا ایک نامحرم لڑکا دوست ہے نہیں بتا پاؤ گے نا ڈر لگتے جان سے مار دیں گے تو پھر مجھے بتاؤ روزہ محشر اللہ کو کیا بتاؤ گی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتاؤ گی ہماری شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو کیا جواب دو گی بتاؤ جواب ہے اس بات کا اب بہت ساری لڑکیں کہیں گے کہ یار ٹھیک ہے ہم چھوڑ دیں گے لیکن ٹائم لگے گا گناہ کرتے وقت ٹائم نہیں لگتا چھوڑتے ہوئے کیوں ٹائم لگتا ہے پھر سوال آئے گا کہ کئی سالوں کا رشتہ ہے قرآن مجید بھی تو چودہ سال پہلے سے کہہ رہا ہے آج تک کہ نامحرم تمہارے لئے نامحرم ہے تم جہنم میں جاؤ گے اس کے وجہ سے یہ جو نامحرم ہوتا ہے نہیں یہ دوست نہیں ہوتا یہ قبر کا سامپ ہوتا ہے بچھو ہوتا ہے وہ بچھو اور وہ سامپ جس سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا آپ لوگ آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں الفاظ بیان کی ہیں آپ لوگوں کے لئے حکم دیا ہوئے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا نامحرم سے دوستیاں نہیں کرنی چاہے وہ لبر ہے چاہے وہ منگیتر ہے چاہے وہ تمہارا مو بولا بھائی ہے چاہے دوستیں کوئی بھی چاروں رشتے نکاح کے بغیر جائز نہیں بات کرنا ان کے سامنے جانا بے پردے ہوگی آپ کیا جواب تو گیا آپ نے تو اللہ کے حکامات کی تجیہیں اڑا دیئیں آپ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مان کو جو آپ پر رکھتے ہیں اس کی تجیہیں اڑا دیں کس مو سے بتاؤ گیا آپ امت ہو کوئی لڑکا کوئی بھی لڑکا کسی لڑکی کی طرف غلط نظر سے دیکھ نہیں سکتا چاہے اس کے دل میں کچھ بھی آئے یاد رکھو کوئی لڑکی تب تک میری دوست نہیں بن سکتی جب تک وہ نہ چاہے میں لاک چاہوں میں لاک چاہوں وہ میری لور بنے میری مو بولی بہن بنے میری دوست بنے جب تک وہ نہیں چاہے گی میں نہیں بن سکتا نہیں بنا سکتا آج کل تو لوگوں نے مزاک بنا رکھ ہوئے ایک لڑکی کو مجھے سمجھ میں نہیں آتی آپ لوگ کیوں اپنی زندگی پر بات کرتے ہو ایک وقت ایسا تھا نا لڑکی سے بات کرنے میں بھی جھجک ہوتی تھی ڈر لگتا تھا خوف آتا تھا اب تو ہمارے کمبل تک ہمارے گناہ آ چکے ہیں یعنی کہ ایک موبائل فون کی وجہ سے لڑکے نے تین چار میٹھی باتے کی لڑکی فیدہ بات ختم یہ میرا مو بولا بھائی ہے یہ میرا دوست ہے بیس فرینڈ ہے تین چار سال سات سال آٹھ سال کی ہماری دوستی ہے وفادار آج تک کوئی غلط بات نہیں کی انہا محرم کی بات ہو رہی ہے قرآن مجید صاف کہہ رہے تمہیں کہ تمہارا کوئی مو بولا بھائی تک نہیں ہے آپ کس مو سے کہتے ہو کہ یہ میرا دوست ہے یہ میرا لور ہے یہ میرا فیونس ہے اس سے میرا رشتہ جس سے آپ کا رشتہ ہو رہے ہیں نکاح نہیں ہو رہا ہے میں نے تو لوگوں کے جس دن شادی ہونی ہوتی اس دن رشتے ٹوٹتے دیکھیں اللہ کی قسم میں خود گماؤں ہوں اس بات کا میرا اپنے دوست کے جس دن اس کی شادی تھی اسی دن لڑکی نے انکار کر دی گھر والا نے مار مار کے زلیل کر دی اس نے کہا میں نے نہیں کرنی شاہدی ٹوٹ گیا رشتہ وہ جو پہلے باتیں کی تھی جو کچھ وہ کہا گیا ہے اللہ آپ سب کی حفاظت کرے